اسلام علیکم آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مسکاریج ہونے کے بعد پہلا سائیکل کس طرح کا ہو سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سائرہ زیشان ہے اور میں آج جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی وہ یہ ہے کہ مسکاریج ہونے کے بعد پیریٹس کس طرح کے ہو سکتے ہیں یوشلی پیشنٹس بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ مسکاریج کے بعد ان کا سائیکل تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو یہ ایک فیزیولوجیکل چینج ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یوشلی مسکاریج ہونے کے بعد آپ کا جو پہلا سائیکل ہے وہ آپ کو جلدی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا ہیوی ہوگا اس میں تھوڑی کریمپنگ زیادہ ہوگی پین تھوڑی زیادہ ہوگی کلوٹنگ زیادہ ہوگی اور تھوڑا سا سائیکل میں جو بلڈ ہوگا وہ تھوڑا سا اس کا آڈور بھی یا وہ تھوڑا سمیلی ہو سکتا ہے جس طرح پوری کی پوری انڈومیٹریم جو ہے وہ ری جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے ایک یا دو یا تین سائیکلز یوشلی ہیوی ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتے کہ اس کے دوریشن بھی لمبا سکتا ہے کہ اگر آپ کو نورمل سائیکل 4 to 7 ڈیز کا آتا ہے تو یہ 7 to 9 یا 7 to 10 ڈیز تک ایکسٹینڈ کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ نے وری نہیں کرنا لیکن اگر آپ کا سائیکل میسکیریج ہونے کے بعد 3 منٹ سے زیادہ عرصے تک اس طرح کر رہے تو پھر آپ نے فوراں اپنے سپیشلس سے رابطہ کرنا ہے لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اگر آپ کا سائیکل ہیوی ہے اور آپ کو پین ہے تو اس کے لئے آپ پینکلر لے سکتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ آپ ہیلڈی لائف سٹائل آپٹ کریں ہیلڈی ڈائٹ میں ریگولر ایکسرسائز کریں اور فالک ایسٹ ساتھ سٹارٹ کر دیں اور ایک مسکیریج کے بعد جو ڈیوڈیو کی ریکمینڈیشن ہے اٹ لیسٹ 3 to 6 منٹ کا کانٹرسپشن ضرور لیں کیونکہ جس طرح مسکیریج کے بعد یوٹریس کو دوبارہ سے فنک ریجنریٹ ہونے کے لیے اس کو دوبارہ سے سہت مند ہونے کے لیے اتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے تو ایک مسکیریج کے بعد 3 to 6 منٹ کی کانٹرسپشن بہت ضرور لیں اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آن لائن یا ان فیزیکل چیکپ کے لیے آپ مرہم کی ایپ کے اپائنمنٹ بک کرا سکتے ہیں